السلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو چوک اینڈ رسٹر اکیڈمی تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا نصرتی غواسی ملہ اساد اللہ وجہی کے خدمات کے بارے میں بات کر لیں گے اور ان کی بارے میں تو سب سے پہلے ہم نصرتی کے بارے میں دیکھ لیں گے نام محمد نصرت اور تخلص تھا نصرتی شہرت جو ہے انہیں نصرتی کی نام سے ملی نصرتی کی نشون ماں محمد آدل شاہ کے اہد میں سولہ سو چھبی سے سولہ سو چھپن میں ہوئی نصرتی کا انتقال سولہ سو چوہتر میں ہوا تھا ان کے والد کا نام تھا شیخ مخدوم اور دادا کا شیخ ملک نصرتی دکن میں کرناٹک میں برہمن خاندان میں ہیں پیدا ہوئے تھے نصرتی نے جب ہوش سنبھالا تو یہ کرناٹک سے بیجا پور چلے گئے تھے اور نصرتی اور غالب دونوں سپاہی جو ہیں خاندان سے تعلق رکھتے تھے غالب کی طرح نصرتی کا بھی آبائی پیشہ سپاہ غیری تھا نصرتی نے تین بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا وہ تین بادشاہ کون کون سے تھے پہلے محمد آدل شاہ علی آدل شاہ سانی اور سکندر آدل شاہ ان تینوں کا زمانہ دیکھا تھا نصرتی نے نصرتی علی آدل شاہ سانی کا درباری شائر تھے مولوی عبدالحق کے مطابق اورنگ زیب آلم غیر نے نصرتی کو ملک الشورائے ہند سے سرفراز کیا تھا کچھ لوگوں کا کول ہے کہ نصرتی کو محمود آدل شاہ سانی نے علی نامر لکھنے پر ملک شورا کا خطاب دیا تھا نصرتی کی عدبی خدمات دیکھ لیتے ہیں نصرتی نے عربی فارسی اور اردو میں اپنی خدمات کو انجام دیا ہے نصرتی نے تین مسنفیاں تین مسنفیاں ہیں جنہیں جو ان کی یادگار ہیں پہلی غلشن عشق علی نامہ اور تاریخ سکندری اور ایک دیوان ہے جو دیوانی نصرتی سے یادگار ہے یہ دیوانی نصرتی کو جمیل جالبی نے مرتب کیا ہے تاریخ سکندری جو دور اس دور کی جو جنگی مہمات ہے اس پر مشتمل ہے نصرتی نے کل تیرا قصیدے لکھے ہیں نصرتی کے تیرا قصیدوں میں سے سات قصیدے علی نامہ میں شامل ہیں علی نامہ میں شامل سات قصائد کے علاوہ نصرتی کا ایک ناتیا قصیدہ میراج نبوی کے باری میں ہے اور ایک قصیدہ گھوڑے کی مضمت میں ہے ایک قصیدہ علی عادل شہسانی کے ابتدائی دس برسوں کے دور حکومت کی منظوم تاریخ ہے غلشن عشق کی طرح علی نامہ کے بھی ہر باب کے انوان ایک شیر ہے مسنوی علی نامہ کو قریم اللہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے جو مسنوی علی نامہ ہے وہ قریم اللہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے مسنوی غلشن عشق یہ جو غلشن عشق ہے وہ عبد المصور کی فرمائش پر لکھی گئی ہے نیکسٹ بات کریں گے ہم ملہ اصد اللہ وجہی بن نام اصد اللہ اور تخلص تھا وجہی ملہ وجہی کے تخلص کے سلسلے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا ماننا ہے کہ انہوں نے وجہی وجہی اور وجہیہ جو ہے فالسی کا تخلص اختیار کیا ہے انہوں نے ان تینوں کا تخلص استعمال کیا ہے وجہی ابراہیم کتب شاہ کے دور میں غول کنڈا میں پندرہ سو چھیا سٹھ میں پیدا ہوئے وجہی کا انتقال سولہ سو انسٹھ میں حیدر آباد میں ہوا وجہی محمد کلی کتب شاہ کے درباری شاعر تھے وجہی نے ایک شیر میں فالسی کے شیر میں اپنی جائے پیدائش ہندوستان لکھی ہے کلی کتب شاہنی وجہی کو ملک شورہ کے اعزاز سے نوازہ تھا وجہی نے چار بادشاہوں کا دور دیکھا ہے پہلا ابراہیم کتب شاہ ان کے دور میں وجہی پیدا ہوئے تھے دوسرا محمد کلی کتب شاہ ان کے درباری شاعر تھے محمد کتب شاہ عبداللہ کتب شاہ ان کے دور میں وجہی کا انتقال ہو گیا تھا وجہی کے بعد عبداللہ کتب شاہ کی دور میں سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ غواسی کو مانا جاتا ہے وجہی کو نظم و نصر دونوں پر قدرت حاصل تھی سبرس میں وجہی نے اپنی زبان کو وہ زبانی ہندوستان کہا ہے وجہی کے عدبی خدمات دیکھ لیں گے جیسے کی کتب مشتری سولہ سو نو گولکنڈا کی پہلے تابع ذات مسنوی ہے سبرس جو سولہ سو پیتیس اردو کی پہلی نصری تمشیلی کتاب ہے سبرس عبداللہ کتب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی کتب مشتری کلی کتب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی کتب مشتری میں جتنے بھی کردار ہیں سب سیاہ کے نام پر ہیں مسنوی کتب مشتری بارہ جو کتب مشتری ہے بارہ دلزو میں لکھی گئی ہے جلدوں میں لکھی گئی ہے اور ملا وجہ کی تابع ذات مسنوی ہے تاج الحقائق کو بھی مولوی عبدالحق نے وجہ کی نصری تصنیف قرار دیا ہے لیکن کسی نے یہ تحقیق نہیں کی ہے کہ یہ گجرات کے ایک بزرگ شاہ وجہی اللہ کے کارنامہ ہے وجہی اللہ کا کارنامہ ہے دیوانِ وجہیہ وجہی کا فارسی دیوان ہے نیکسٹ بات کریں گے غواسی پہ اور ان کی عدوی خدمات دیکھ لیں گے نام شیخ حسین الدین تھا تخلص تو تھا غواسی تھا مہید دین قادری ان کے تحت جو ہے غواسی کے تاریخ پیدائش پندرہ سو پچاس سے پندرہ سو اسی ہے ابراہیم قطب شاہ کے اہد میں غواسی پیدا ہوئے غواسی اصد اللہ قطب شاہ گول کنڈا کے دربار کے ملک شورہ تھے غواسی اردو کے پہلے شاعر ہیں جس نے باقائدہ درباری قصیدے لکھی اردو عدب میں پہلا درباری قصیدہ گو گواسی ہے پہلے قصیدہ وہ شاعر جو ہیں وہ غواسی ہیں غواسی کے ہم اثر شورہ محمد قلی قطب شاہ ملہ وجہی اور عبل نشاتیاں ہیں غواسی کو شاہی سفیر کی حیثیت سے محمد آدل شاہ کے دربار میں بیجا پور بھیجا گیا پہلا بات کریں گے غواسی کی عدب خدمات پر تو غواسی کی تین مسنویاں تھیں جو یادکار تھیں پہلا ملنا دوسرا عصف الملوک تیسری تھی توتہ نامہ یہ مسنوی غواسی کی شاہکار مسنوی ہے توتہ نامہ چار ہزار اشعار پر مشتمل ہے غواسی کی مسنوی توتہ نامہ سولہ سو انتالیس میں زیائے ادین بخشی کی نصری تصنیف توتہ نامہ سے ماخوز ہے توتہ نامہ کا اصل نام جو اصل ماخوز جو ہے سنسکت زبان کی ایک کتاب ہے جس میں توتے کی زبان سے کہانیاں کہلوائی گئی ہیں ڈاکٹر مہی الدین قادری زور نے کلیات غواسی میں کل اکیس قصیدوں کو مانا ہے اور یہ سب عبداللہ کتب شاہ کی مدہ میں ہیں کلیات غواسی ڈاکٹر مہی الدین قادری زور نے مرتب کیا ہے